بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز میں آتیک و رحمان اور تُسا تک نے بیوابنا فیملی یوٹیوب چینل کشمیر ویلاغ امید کرنا ٹھیک ٹاک اسو خیریتنا لسور اللہ پاک نے حفظ و امانی چسو جیسے کہ تُسا کی پتہ اساں سکردو خونزہ نے وزیٹر پرساں اور خونزہ زباد اساں آج راتی جلی پچھلی رات گزری ہے تقریباً دس بجے اساں پہنچے ہیں سکردو سکردو اساں راتی اس سائیڈ پر اٹل ہے اساں راتی تھا سٹیک ہیتایا سردی اتھا کافی زیادہ سی خونزہ نے مقابلے ویچ اتھا سردی زیادہ سی صبح نے ٹائم اساں گڑی جلیا اتھا گڑی کو لائیا تھا گڑی اور پر کافی کورا پی آسا اور اس نے نزدیک سکردو نے اجرے پچھا ہے نزدیک پاڑی میں سے بیک ایمرے پر دسا اینا پر کافی زیادہ پرف باری ہوئی بھی ہے اور اسنی وجہ سو اتھا سردی کافی زیادہ ہے اور ایک ایسا چیز نوٹی تھا ایک ایتی ہے کہ اتھا خوشک سردی زیادہ ہے خوشک سردی کس وجہ سو اتھا آہنے ہیں کہ اتھا سبزہ کونی ہے اتھا بندے بھی یہ چیز آہنے کے خوشک سردی ہے جسنی وجہ سو بندے نہیں جڑا نیا بندہ آشنا اس نے سکین بالحصوص جڑے بندے نے اوٹ ہونے مثلا پھٹی جانے ایسا نے اوٹھ بھی تھوڑے تھوڑے کیونکہ آج پاس ہی پنجھا چھوڑا روز آہ تھوڑا جائے اوٹھا کی مسئلہ ہویا ہے اور الحمدلہ باقی ایسا ٹھیک ہے آج نہ ایسا نہ جڑا ٹور ہو سی خپلو نہیں طرف ہو سی خپلو سو پہلے ایسا تسان کی رستے بھی جڑے خوبصورت منظور ہو سن اوہ دسان کیونکہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت جگہ یہاں ایتھا رستے میں جھلنے آوا آس پاس نہ بزار کر دوں اوہ دسان کی دسان باقی کافی سارے دوست ایک پشنیاں ویڈیو پر ایک کومنٹ کرنے سن کہ دسان ڈرون کو نہ ہر ویڈیو بھی ڈرون کم یوز کرنے پر درون کم یوز کرنے نہیں وجہ ای ہی ہے کہ ای ایسا ایریا یا جتھا ہے سیکیورٹی نے مسئلے ہونے بہت ساری ایسی چیزوں یہاں جتھا ہے ملکی نہیں دفعہ ہونی ہے اس نی وجہ سو ڈرون علاؤ نہیں ہونا سائیڈ ایریا میں جتھا ہے کوئی وارٹر فال ہے یا کوئی ایسی جگہ یا جتھا ہے ڈرون علاؤ ہوتا ہے انشاءاللہ اصلا ڈرون یوز کرسا باقی تسان کی آج اصلا کے نظارے کرانے ہیں اسکردو نے ویڈیو کی لاس تک ضرور تک ہے جتنے پینا براہ اصلا چینل ابر پہلنے دفعہ اوہ چینل کی نال لازمی سبسکرائب کریں گڑینا ٹینک فول کرائک انسان یہ تو ڈیزل نال کیونکہ کافی لمبا سفر ہے اور اسنی وجہ سو رستج کوئی پتہ نہیں ہے ڈیزل ملسی یا نہ ملسی یہ تو اصلا فول کرائک انہیں تقریبا جی چار ہزار چو دس پائی کامن ایتھو ڈیزل پائی گیا انہیں نکل لیا گیا اچھا جی یہ اسکردونا بزار حتیب بھائی جی جی پیسے کیا سوچنے اسکردونا بزار یا تھوڑا جہا سانے بزار رہنا ڈیفرینڈا کافی سارا سر یہ تھوڑا زہر ہے پسنے کے پسنے کے پسنے کوئی طرح کام ہوئی رہا ہے اسنی میں جاتی ہی کافی سارا یہ توڑا پڑا لانا دھوڑا ہے یہ تھا اتنا ستھائی نہ اتنا زامنی ہے جی تھا اتنا سارا ہوتا ہے آہ سنے ڈیڈیا لی گیا میر پر پنڈی اسلامباد یہ توڑا کافی ہے اچھا یہ ایکڑا چوک ہے جی یہ ہی تیسٹ کردونا ہی میں چوک ہے اچھا کاروبری بندے اپنے اپنے کاروبار نے طرف نکھتے ہوئے تکانہ وارا کھولی جانے اچھا دنگ وارا ہے سب موجود ہے ایٹی ایم وارا نہیں سلک موجود ہے اچھا دنگ وارا 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 ہے موسیقی 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 بنو pallam اس طور پتھر میں ایک جہا تھا بڑی ہماری پتھر پیچھے ہیں اسلامباد انداری ہیں جو ہونے ہیں اس طور پر آیتیاں کے پر آجتیاں چلاش پیچھا چکلیٹ کو لئے پتھر دیا تھا وہ پیچھا ہے چکلیٹ پتھر نہیں ڈی ایسا انہوں نے پیچھا جی ماربل پیچھا ہے چکلیٹ پتھر دیا ہے اس کے لیے محنان بہت دیا ہے عن میں جائے Yes ، میں manyٹھ نٹٹ کے ذاتы میں друга بلد مللی کیسی اب ان میں میں جائے کہہی کھلی چھٹی کے پاس اور بیڈیاد TIM وہ ٹھے لوگatے ہیں مجمع اروم تو ہی۔ میں کی مجمع ہا ہا جہاں اپنے اپنے بھی آپ تو رکھیںардے ہیں آپ صرف جانند Ô hug جانند آپ کو کی reeory چاہہانگ stuffs اور پیلےous اگر tem جاتے ت esquerہ چاہہر سکتے ہی ویڈیو بیچ بھی فوٹوگرافی بیچ بھی اور تو سا جس طریقے نال ویڈیو بناو سے زیادہ خوبصورت لگ سی ماشاءاللہ کافی خوبصورت جگہ آئی ہے پاڑ شرج تکو نکھتے ہیں اس سائیڈ پر سردی اتنی زیادہ کونی ہے جتنی خنزالی سائیڈ پر سکتے ہیں سکردو بزار ہے لے پیسے سکے گا سم بزار چون کافی سارے اگا آئی چکے ہوئے فوٹوگرافی کر رہے ہیں فوٹو تصوی مل سن انسٹاگرام اپر لازمی لائک کر سو شیئر کر سو ویڈیو کی اور انسٹاگرام کی فالو کر سو لنک دسکرپشن ہے میری جیسی باقی اس سائیڈ پر انسٹاگرام نہ فوٹو نظر رشنہ پر آ لازمی انسٹاگرام پر فالو کرو سوچنے ہو سو کہ درخت کس نے اے درخت جڑے نظر رشنے پر اے توت ہے اس سائیڈ پر بھی اے توت ہے چھوٹے درخت تھے توتہ نے اور چھوٹے لمبے لمبے درخت تھے اے کوئی اتھا ہے نا ایک درخت تھا اس نا بیار کی اس طریقے نا کچھ نہ آیا اور باقی انہوں نے پتے پی لے اس توت نے بھی پتے پی لے ان سامنے لے سائیڈ پر اے پار جڑے ہیں انہوں نے کافی زیادہ برفباری ہوئی بھی ہیں سائیڈ پی چھوٹے اچھا دیا گیا ساں رستے سفر کری رہے ہیں ایک ایک پوائنٹ بنتا ہوا رستے وچ اس نے پر جڑی گلکت بستستان اور ایک لڑائی ہوئی ہے جنگ ہوئی ہے اس نے تقریباً سو بنیاں عصا کی اندھایا اس نے جڑے شاہید ہوئے انہوں نے کچھ جانے لکھے ہوئے کچھ جانے لکھے ہوئے باقی کچھ تفصیلات بہرہ بھی لکھیوں میں کنیاں گڑنا استعمال کیتے ہیں کتنے گوڑے مجود سے سارا کوچھ اس نے ملکیا اور باقی اس سیڈ پر اچھا دریا گزرنا پیا اس نے پانیاں نا رنگ خطکی سے بنے ہو کہ کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ اپر پاکستان نی جڑی بلند ترین چوٹی ہے کےٹو اور دنیا نی دوسرے نمبر اپر اچھنے لی جڑی بلند ترین چوٹی ہے کےٹو اس نے طرف سو اچھنا پیا دریا اپر جڑے گلیشی رہے انہوں نے در پانی جڑا اچھنا پیا اس نالے بچ اور ہونا سا ہی تو اگر نکل سا آہ اگر جانا ہے اگر کافی سارا سفر آس تو پہلے تو ساکھی ایک بلٹ بندتی بھی ہمیں سے دسنا ایک گولیاں ہی سکنیاں کسی بھی گرن نہیں ہے وہ اسنا ایک بنیاوان سٹیچ ہو جا باقی اس نے پر اے سائیڈ پر تفصیل لکھی ہوئی ہیں سو ہم ویڈیو سٹیپ کری پڑھی بھی سکنے ہو اور مزید اس سائیڈ پر بھی تفصیلات غیرہ لکھیاں ٹھیک ہے اے ایک ہی نا یہ تھا پوائنٹ بنے جاوا جتا ہے اس سائیڈ پر چندے بھی لانے پار ہون اس ٹائم چندے کو نہیں لگے اگر روڈ گزرنی بھی ہے آسا جانے ہیں کو جتا ہے نال لالا سا فوٹوگرافی بھی کرنے ہیں اگر نے سفر نی طرف سفر ساڑا روان دھمایا تو ساکھی کی ویڈیو ضرور پسند اچھنی اسی ویڈیو کی لاس تک ضرور تک رہا اگر ویڈیو پسند اچھا ہے ویڈیو کے لایک شیئر ہے لاس بھی کرنا ماشاءاللہ جی کیا خوبصور دنگا رہا ہے اے کچھ بوٹے تھا پھلانے اور کچھ جڑے اتھانے ترفتے ہوئے اور ماشاءاللہ کافی خوبصور لگنے پر ایتھا کیا رہے ویڈیو بنائے میں نے باڑیوں میں چوکے کوئی اتھانے جڑے فنسل ہی ہونا ہی رہے روٹ ویڈیو ختم ہوئے گیا ہونا خوبانی ہے ایتھا ہے بخارا ہے آسیبا اور لیچی ہے چہری نے کچھ بوٹے مجود دے جی اے بڑے بوٹے جڑے نا یہ اتھانے بوٹے بیش ماجی سے ہیں ایسا نے پیسہ ہے چیڑا پلائیاں ڈالیں اس طریقے ہیں جڑے بوٹے نا ساڑ میں اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح ہے ایدھر یہ مشور بوٹے توتہ نے بوٹے بھی آیا یہ تھا کچھ اور یہ تھا فصل آلو نی بیش مار ہونی ہے آلو بہت زیادہ تھا نا چگنا اور بڑا مشور آئی تھا نا آلو ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے جی بیو اے تک سو کتنا خوبصورت لگنا ہے ماشاءاللہ کنارے پر ماشاءاللہ درخت اتنے خوبصورت لگنا ہے ہاتی بھائی سو انسلو جسو کچھ تک ہی سکنے ہو ادھر بڑا زبردستی ایک داندان آلو لینے پہ بڑا دیک پیسہ پائی ہونا پوڑے ہیں سبزیاں لائی رہے جی جاؤں دیو جاؤں دیو سبزیاں وارا لانے پہ اچھا جی یہ تھا فصل ٹماٹر نہیں کوئی لائی بھی ہوئی ہیں انہیں چھوٹا چھوٹا ساغ جڑا لسیلا ساغ نہیں ہونا سیریانا وہ انہیں کچھ نکا نکا جمیاوا ان باغوں نے صفائی کرنے پہ بندے لگے ہوئے در بڑی زبردستی قصہ کی چیز تک نے نظر آئی ہے اوہ یہ اتھانے ایک داند ہے اس نے حال لینے پہ بڑی لینے پہ حال پیچھے بھائی بھی آئی ہے ایک پیسہ پائی ہو رہا آپو جونٹ پکڑی آوا دوئی سائیڈ پر داند آئی تھا نا چنگا تگڑا مواجی بازہ بردستی جی یہ بہت کم سکافت آسانے پیسہ ہے کورے ملنی ہی ہے اتھکی سکنی ہو اور اس سائیڈ پر ہے ٹماٹل بہرہ آسان نے لائے ہوئے یہ انتیار رہی گئے تھا انہوں نے چھے جلے نے اس طریقے نے باغ گئی تھا انہوں میں چھے کچھ ساگ اور مختلف چیزیں لگیاں میں چھے پالک بہرہ چھوٹی چھوٹی جمعی ہوئی ہے یہ ٹوٹل ہے جی پورے پورے باڑیاں میں چھے باغ گئی رہا لانے پہ اور آپ کیا لگا رہے ہیں اندر ابھی کچھ نہیں لگائے گا ابھی برباری اور موسم ہے برباری کا موسم ہے تو یہ جو سبزہ سبزہ یہ کیا ہے یہ سلاد ہے سلاد ہے اچھا اور سبزیاں ہمارا بھی آپ لگاتے ہیں اندر لگاتے ہیں ابھی سبزی ٹوٹا لگاتے ہیں پیاز لگاتے ہیں اچھا اجر لگاتے ہیں اچھا ملی لگاتے ہیں زبردست علوی لگاتے ہیں اچھا اور فروڈ میں یہاں پہ کیا کہ ہے فروڈ میں تو یہ خوبانی ہوتا ہے خوبانی اچھا سیب ہوتا ہے سیب ہی ماشاءاللہ چھ ماشاءاللہ آجر ہوتا ہے تو برباری پہ کب سٹارٹ ہو جائے گی دسمبر میں ہو جاتی ہے تو ٹھنڈک کافی زیادہ ہوتی ہوگی نا تو یہ جتنی بھی آپ یہاں پہ کھیتی باری کرتے ہیں یہ اسی طرح یہ بیل سے جو آپ حل لگاتے ہیں جی اچھا ٹرکٹر کے غیرہ نہیں ہے اچھا چھوٹے خیتہ اچھا چھوٹے تو آلو غیرہ کی فصل کیسی ہوتی ہے صحیح ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے تو یہ جو آپ جتنی بھی فصلان گاتے یہ یہاں سے باہر جاتی ہیں یا یہاں پہ آپ اپنے کھانے پینے کے لیے یہاں سے پینڈی جاتے ہیں لاہر جاتے ہیں کرجی بھی جاتے ہیں اچھا یہ چھوٹا 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 ہے نا اچھا تو ابھی یہ کھیت غیرہ صاف کر کے پھر ایسے اچھا 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 ٹھیک ہے گندم غیرہ ہو جاتی ہے جن جو زیادہ جو زیادہ آتا ہے تو یہاں پہ ویسے جو آٹا ہے تقریباً آپ کو ایک من کا جو تھالا وہ کتنے روپے کا ملتا ہے ابھی آٹا یہاں پہ چھوٹا جو ملے گا آپ کو آہ 2018 بائیس سو چھوٹا من کا بھی کلو کا تیس پہنچ سو پہ کیلو ہے اچھا تیس پہنچ سو پہ کیلو ہے اچھا اچھا چھوٹا 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 جی ماشاءاللہ تھینکیو جو زیادہ